کوئٹر کے علاقے پشتون آباد کی رحمانیہ مسجد میں دھماکا دو نمازی شہید پندرہ زخمی اس شہدہ میں مسجد کے خطیب عطاو رحمان بھی شامل وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاعہ ستھائیس مئی کو طلب کر لیا چار نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر عمل درامت ریپورٹ پیش کی جائے گی وزارتوں کے زیر انتظام مساہ جات کی تفصیلات بھی ایجنڈے میں شامل پاکستان اور ایران کی درمیان دفتر خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات پر ایکین کا دو طرفہ معاملات پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق وزیر خارجہ شاہ مہود قریشی نے کہا خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد بھی نہیں تمام سٹیک ہولڈرس کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے ساویسس ٹاکس کی وصولی پر وفاق اور سندھ حکومت میں تنازع سندھ ہائی کورٹ نے سندھ ریونیو بورٹ کو ٹاکس وصولی سے روک دیا آئندہ سمات پر سندھ ریونیو بورٹ کے وکیل کو جواب جمع کرانے کا حکم پجاب میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف راگ ڈاؤن جاری کبیر والا میں کاروائی دو آئل میلز پر چھاپے بڑی تعداد میں زخیرہ کی گئی چینی برامت چنیوٹ میں کھلے آم آلولہ پانی سے سبزیوں کی کاشت امراض پھیلنے لگے ظلائی انتظامیہ نے صورتحال پر خاموشی اختیار کر لی رائیون کا رہائشی محنت کاش علاج کے لیے حکومتی انداد کا منتظر انہیں سال قبل ایک ٹرافک حادثے میں معذور ہو گیا تھا محمد سرور کی علاج کے لیے حکومت سے مدد کی اپیر تحسیل دیرکی کے مسلم کالونی کا رہائشی امر رسیدہ شخص بڑھاپے میں دربدر ہو گیا بیٹوں نے مکان کے خاطر باگ کو گھر سے نکال دیا موسیقا 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 موسیقا